موسکر دوستو راجنیتی کی باتوں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست درمیندر کماری دوستو آج کی راجنیتی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرن چودری کی ہریانہ میں دستک کی ہریانہ میں دستک کی یہ جو کہانی ہے یہ اس لیے مہتے پون ہے کیونکہ دوہزار چار میں جو راجت سبا کا چھنا ہوا تھا اس میں پہلی بار ہریانہ نے کرن چودری کو دیکھا تھا یوں تو کرن چودری کا ہریانہ سے بہت پرانا ناتا ہے کیونکہ وہ چودری بن سلال کی پتر بدو تھی اور چودری سریندر سنگھ کی پتنی تھی لیکن ان کا ہریانہ کی راجنیتی میں اس سے بڑا کوئی وجود نہیں تھا یا اس سے زیادہ ان کی دلچسپی بھی نہیں تھی اب چودری سریندر سنگھ اور کرن چودری کے بیچ اگر آپ بھیوانی میں رہے ہوں تو اتنی کہانیاں ان کے بارے میں وہاں پر ہیں کہ آپ سنتے سنتے آپ کا دماغ چکرا جائے گا یا جتنے مو اتنی باتیں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن سچ کیا ہے وہ کرن چودری جانتی ہیں یا سریندر سنگھ جانتے تھے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن کرن چودری بھیوانی کی سیاست کا وہ چہرہ ہے جس کو آج کی ڈیٹ میں کبھی اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے چوبی بنسی لال کی ویراست کو اگر صحیح معینے میں کوئی آگے بڑھا رہا ہے تو وہ لے دے کر کرن چودری ہیں اور ان کے بعد اگر اترا دیکاری کی بات کی جائے تو سروتی چودری میں وہ سنبھاؤنائیں نہیں دیکھتی ہیں یہ سنبھاؤنائیں آگے جا کر اگر ٹرانسپر ہوں گی تو انجدود چودری کی طرف ہو سکتی ہیں نہیں تو بنسی لال پریوار کا راجنیتک جو سوری ہے وہ کرن چودری کے ساتھ ہی دمکتا رہے گا کھر ہم بات کر رہے ہیں ان کے حریانہ میں آنے کی کہانی کی اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے دوستو دوہزار چیار میں راجن سبھا سیٹوں کے چناؤں کے لیے ہوتا یہ ہے کہ دوہزار چیار میں جون مہینوں میں راجن سبھا کے دو چناؤں دو سیٹیں خالی ہوتی ہیں یہ سیٹ خالی ہوئی ہیں سوراج کوسل کے کاریکال پورا کرنے کے بعد اور مان سنگھ جو انڈین نیشنل لوگدل کے کنڈیٹ تھے راجن سبھا کوٹے سے گئے ہوئے تھے ان کے کاریکال پورا کرنے کے بعد سوراج کوسل کو راجن سبھا میں چودری بنسی لال نے حویپا بھاجپا گٹ بندن کرانے کی قیمت پر کروایا تھا یا ان کو سمان سو روپ کہہ سکتے ہیں راجن سبھا میں بھیج دیا تھا اور ان جب دو سیٹوں خالی ہوئی تو پھر جو اس سمیے کے مکھے منتری عم پرکاس چوٹالا جی تھے جو لوگ سبھا چناؤ کی ہار سے تل ملا رہے تھے اور دوبارہ سے اپنا وجود قائم کرنے کی کوسس کر رہے تھے انہوں نے پھر اس کو ایک افسر کے روپ میں لیا اور انہوں نے اپنی طرف سے اپنے جو بیٹے ہیں عزیل سنگھ چوٹالا کو اپنا کنڈیڈیٹ گھوست کیا راجن سبھا کی سیٹ کے لیے ایک سیٹ کے لیے سردار تیرلوچن سنگھ کو نردلی پرتیاسی کے روپ میں اتارا یہ ایک ان کی رن نیتی تھی اور اگر ہریانہ ویدان سبھا کی سیٹوں کی ستتیو اس سم آپ دیکھو تو وہاں پر کل نبی ویدان سبھا کی سدسے تھے لیکن اسی سدسے ہی اس سناو میں ووٹ ڈال سکتے تھے تین سدسے تو سانسد بن گئے تھے تو انہوں نے ویدان سبھا سے استفاد دے دیا تھا کرتار سنگھ بھرانہ جو امپرکا شوٹالہ کی سرکار منتری تھے انہوں نے نیکہول اپنی منتری پت سے استفاد دیا بلکہ اپنی ویدان سبھا سیٹ سے بھی دے دیا تھا تو چار تو یہ خالی ہو گئی تھی چھے جو ویدھایک تھے ان کی ووٹ ڈالنے کی جو یوگیتہ تھی وہ اس سناو میں چلی گئی کیونکہ جو ویدان سبھا دیکھ ستویر کا دیان تھے انہوں نے پچیس زون کو چناؤ سے ٹھیک تین دن پہلے چھے ویدھایکوں کو ایوگی قرار دے دیا دل بدل قانون کے تحت اب یہ چھے ویدھایک کون تھے چھے ویدھایک تھے پلول سے کرن سنگھ دلال دادری سے جگزید سنگھ سانگوان جے پرکاس گپتہ راجندر بسلا اور بھیم سن مہتا تو یہ جو چھے کنڈٹ تھے انہوں نے لوکس با چناؤ کے دوران کونگریس میں یہ چلے گئے تھے جگزید سنگھ سانگوان ریپبلک رپی آئی کے تھے اور کنڈ سنگھ دلال ریپبلک پارٹین آف ایڈیا کے سمبل پر چناؤ جیتے تھے تو یہ لوگ سارے چلے گئے کونگریس میں اور ستبیر کادیان نے ان کو ایوگی گھوشت کر دیا تو یہ رات و رات پھر کورٹ میں پہنچے کورٹ نے ان کو یہ ترند فرند جو رہت ان کو ملی وہ یہ تھی کہ آپ ویدھایک تو بنے رہیں گے لیکن ووٹ ڈالنے کا دیکار نہیں ہوگا تو اس طریقے سے اسی کنڈیٹ ہی ویدان سبا سدس سے ہی شناؤں میں ووٹ ڈال سکتے ہیں اب جو طاقت کی بات تھی وہ طاقت اس طرح تھی کہ سنتالیس ویدھائکوں کا سمرتھن تب تک کنیلوں کے پاس تھا اور سنتالیس میں سے پھر چھے جو بھاجپا کے سدسے تھے انہوں نے ہاتھ ملا لیا تھا چوٹالا صاحب سے اور اور یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ کتے بلی کا زنبے بیر تھا وہ اب اس راجس ویدان سبا شناؤں میں دوست بنے ہوئے تھے بھاجپا نے اور انہوں کی کبھی بنی نہیں چوٹالا صاحب اور ان کا چھتیس کاکڑا تھا لیکن اس شناؤں میں وہ ساتھ آ گئے تھے تو ان کی سنکھیا ترپن ہو گئی کانگریس کو امید تھی کہ وہ اس شناؤں میں کچھ کھیل کریں گے اور نردلیہ اور بہتر گھات کر کے وہ سملتیں جھٹائیں گے اس لیے اس شناؤں میں جو ان کی کنڈیڈیٹ تھی وہ کنڈیڈیٹ تھی کرن چوڑری اب کرن چوڑری کے پاکس میں جتنے صدد سے تھے ان پر بات کرنے سے پہلے یہ تھوڑا کرن چوڑری جی کا بیک گراؤنڈ بھی ایک بار تھوڑا جان لیتے ہیں کرن چوڑری جی کا جنم دلی میں ہوا دلی کینٹ میں ہوا ان کے پتا جی بریگیڈیر تھے ان کی ماتا جی ہاؤس وائپ تھی اور دونوں کا ابھی کورونا کال کے دوران ایک ہی دن ندھن ہوا ہے اور کرن چوڑری کا ہریانہ کی سیاست سے کوئی ناتہ نہیں تھا بس اتنا ہی ناتہ تھا کہ وہ چوڑی بنچیلال کی پتر ودو تھی اور سویندر سنگھ کی پتنی تھی لیکن انہوں نے اپنی جو پوری پولٹیکس ہے وہ دلی میں کی آپ اندازہ لگائے کہ 1986 میں جب میں تین سال کا تھا تو کرن چوڑری اول انڈیا مہیلہ کونگریس کی جنرل سیکٹری وہاں پر بن چکی تھی یہ ای سی سی میں بھی رہی بہت پد ان کے پاس رہے لیکن ان کو جو ویدھائک بننے کا اوسر ہے 1998 میں دلی کینٹ سے ملا تھا اور اس کے بعد ویدھان سبا کی اپادی ایکس بھی رہی لیکن سیلا دکھشت سے ان کا 36 کا آکھڑا رہا ان کا یہ 36 کا آکھڑا حریانہ میں بھی بھپندر سنگھ ہڈا سے رہا اور یہ ان کی راجنیتی کو شوٹ بھی کرتا ہے کیونکہ حریانہ میں توسام جو پورا بھیوانی چھترہ چودری بنسیلال کی جس کے ویراست جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں اگر آپ بھپندر سنگھ ہڈا کا ویروہ دھنا کریں تو پھر کرن چودری کا وجود نہیں رہتا ہے تو وہ ہمیشہ رہا اور اس چناؤں میں تب تک ویسی کوئی بات نہیں تھی کونگریس کے جو پاس سٹین تھی وہ سترہ ویدھائکوں کی تھی دو حویپا کے ایک خود بنسیلال جی کا ووٹ تھا اور ایک بوانی کھیڑا سے رامکی سن فوجی کا ووٹ تھا دو ہی کنڈیٹ دو ہزار میں چناؤ جیتے تھے حویپا کے تو انیس سیٹوں کی سنکھیا ہو گئی تھی جو اصلی دارمدار چار نردلی اور بسپا کینڈیٹ کا جوگاڑ اپنی طرف کر لیا تھا وہ جوگاڑ کیسے ہوتا ہے آپ کو اچھی طریق کیسے پتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کرن چودری کی اس چناؤں میں ہار تیہ ہوگی کیونکہ ویدھائکوں نے پہلا ووٹ ایجے چوٹالا کو دیا اور پرفیرنس ووٹ جو دوسرا ووٹ تھا وہ ترلو چن سنگھ کو دیا تو وہ دونوں راجے سبا کے لیے چن لیے گئے اور کرن چودری اس چناؤں کو ہار گئی اور ہریانہ میں ان کی جو دستک ہے وہ ہار کے ساتھ ہوئی لیکن اس کے بعد انہوں نے ہریانہ کے راجنیتک معاملوں میں دلچسپی لی اپنے سسور اپنے پتی کو حویپا کا کانگریس میں ویلے کرنے کے لیے تیار کر لیا اس کے بعد ویلے ہوتا ہے چودری شوری اندر سنگھ تو توسام سے ویدھائک بنتے ہیں پندر سنگھ ہودا کی کابینٹ میں کرشی منتری بنتے ہیں لیکن ایک حادثے میں نیدن ہو جاتا ہے ان کا اور منتری جندل صاحب کا اس کے بعد دو ہزار پانچ میں وہ توسام سے اپنے پتی کے نیدن کے بعد پہلی بار ویدھائک بنتی ہیں ہریانہ چھتر سے اور اس کے بعد وہ ہریانہ کی راجنیتی میں ایک پریائے بن چکی ہیں اور ویدھان سوا میں جو گنے چونے ویدھائک ہوتے ہیں جن کو ویدھان سوا کی کاروائیوں کا پتہ ہوتا ہے یا جو ویدھان سوا کی کاروائیوں میں اچھی طریقے سے بول سکتے ہیں ان میں سے کرن چودری ایک ہے پوری تیاری کر کے وہ جاتی ہیں اور سرکار کو پورا گھیرتی ہیں بھوپندر سنگھ ہودا سے ابھی ان کا وہی چل رہا ہے چھتیس کا اکڑا کیونکہ وہ ان کے گھٹوے نہیں ہیں اور بھوپندر سنگھ ہودا نے ان کو ہٹا کر ہی سی الپی لیڈر کا پت بھی حاصل کیا ہے لیکن اس کے باوجود پارٹی کے جو مسئلے ہوتے ہیں ان پر وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور جہاں جروری ہوتا سمرتن بھی ان کو دیتی ہیں لیکن راجنیتی الگ لگ ہے کیونکہ وہ چودری بنسیلال کے پریوار سے ہیں اور چودری بعد وہ دو چنہ سرطی چودری ہر چکی ہیں اپنی ماں جیسی بلکل نہیں ہے وہ سیاست میں ان کی کم دلچسپی ساپ دکھائی دیتی ہے اور شاید کرن چودری کو اس سے نراسہ بھی ہوتی ہوگی لیکن کرن چودری اگلے جو آنے والے کچھ سال ہیں اس میں تو نشطی طور پر ہریانہ کی راجنیتی میں بنی رہیں گی اور ہریانہ کی راجنیتی میں وہ کماری سلجا کے ساتھ کرن چودری ایک ایسا نام ہے کہ کبھی اگر داؤ لگا تو وہ ہریانہ کو پہلا مکھے منتری کونگریس کی طرف سے دے سکتے ہیں آج کی جو راجنیتی ویڈیو تھا اس میں یسے چاہی ہے کہ دو جار چار میں کرن چودری نے جب ہریانہ میں دستک دی تو راجنیتی ویڈیو کے ساتھ شکریہ نمشکال